نام سنکرتن کرتے کرتے سدنا کسائی جی ایک گاؤں میں پہنچے ہیں سندھیا کا سمیہ ہے اور بکشا کرنے کے لیے کسی گھر کے باہر گئے دروازہ کھولا اور جس نے دروازہ کھولا وہ ایک ناری تھی ایک مہیلا تھی سدنا کسائی جی بہت اتنت روپ بانے تھے بہت سندر تھے بہت سندر سدنا کسائی جی نے اس مہیلا سے بکشا مانگی ہم یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں جگنات ربو کی یاترہ کی لیے چل رہے ہیں کیا آپ کے گھر سے مجھے بکشا مل سکتی ہے کچھ پرشاد مل سکتا ہے ناری نے ہاں تو کیا لیکن اس مہیلا کا من سدنا کسائی جی کی اور آکرشت ہو گیا صاحب اتنے روپ بان اتنا سندر بھی کوئی ہو سکتا ہے اور بھگوان کے بھکت تو سندر ہی ہوتے ہیں جو سادنا کے مارک پر چل پڑے ہیں جن کی سادنا سچی ہو جو اپنی بھکتی کی لگنے میں لگے ہو جن کا کیول ماتر ادش بھگوت پرابتی کا ہو اس بھگوت پرابتی کے ادش کو لے کر جو سادنا کے مارک پر بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں کہ جیو سادنا کرے اور اس پہ بھگوت گرپا نہ ہو سادنا ٹھیک ٹھیک مارک پر چل رہی ہے کب پتہ چلتا ہے آپ بھکتی کرتے چلے جاؤ جس بھی اسٹ کی بھکتی کرو جس بھی سوروپ کی بھکتی کرو اگر آپ کے اندر آپ کے اسٹ کے گنھ اترنے لگیں تو سمجھنا آپ بھکتی کے مارک پر صحی صحی چلتا ہے پتہ چلتا ہے بھکت کو دیکھ کے بھکت کے اسٹ کا سوروپ کا جان ہو جاتا ہے بھگوان کرشنے کے اپاسکوں کو دیکھو تھوڑے چنچل بھی ملیں گے تھوڑے ہستے مسکراتے بھی ملیں رام جی کے اپاسکوں کو دیکھو تھوڑے گمبیر ملتے ہیں ہنمان جی کے اپاسکوں میں تھوڑا سا تھوڑا سا تیز تھوڑا سا بل سا ایک دن سے یہ سادھک کے اندر گنھ اترنے لگتے ہیں اپنے اسٹ کے اور جگنات تو تربوان سندر ہے تربوان سندر ہے صدنا کا سائی جی اتنے سندر تھے کہ اس مہیلہ کا من صدنا کا سائی جی کی اور اکرشت ہو جاتا ہے من میں ان کے پرتی مہودپن ہو جاتا ہے گیواہید ہے وہ مہیلہ اور اس کے من میں کام واسنہ جاگری تو ہوتی ہے اور صدنا کا سائی جی سے کہتی ہے آپ پرشاعت پانا چاہتے ہیں تو باہر کیوں بیتر آنگن میں بیٹھ کے پرشاعت پاؤں بہت سندر آپ کے لئے آسن لگاتے ہیں بیٹھ کے پرشاعت پاؤں صدنا کا سائی تو بھکت ہردے سب کے بھاہب تو سوکار کر لیتے ہیں سنسار کی ویسے واشناؤں سے دور دور تک دی اور کہتے ہیں صدنا کا سائی جی اس مہیلہ کے دھر کے آگن میں بیٹھ جاتے ہیں مہیلہ نے پرشاعت پاؤں بھوجن کرایا ہے اور بھوجن کرانے کے بعد صدنا کا سائی جی چلنے کے لئے تیار ہوئے تو اس مہیلہ نے کہا اتنی رات کو اب آپ کہاں جاؤ گے یاترہ تو بہت لمبی ہے جگنات جی تو بہت دور ہے ابھی بہت دور بہت بڑی لمبی یاترہ ہے آپ پراتے کالی یاترہ پر جانا اتنی دور سے چل کے آئے ہو بڑے تھکے تھکے سے لگ رہے ہو آج راتری آپ یہیں شین کرو یہیں آرام کرو صدنا کا سائی جی اس مہیلہ کے اس بھاو کو بھی سیوکار کر لیتے ہیں انہیں کیا پتہ اس کے ہردائے میں کیا چل رہا ہے کہتے ہیں اس مہیلہ نے ان کے شین کی ویوستہ کر دی اور آدھی رات کو وہ مہیلہ ان کے پاس آتی ہے اور اس مہیلہ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہو میں آپ کو روکوں گی نہیں لیکن آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہوں میرا میرا من آپ میں اٹک چکا ہے جانے مجھے کیسا موہ ہو رہا ہے آپ کے پرتی میں آپ کے بنا رہ نہیں پاؤں گی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں سدنا کسائی جی نے سمجھایا کہ تم بیواہی تو ہو تمہارا دھرم نہیں ہے یہ پتی ورطان آری ہو پر پر پرش پر درشتی ڈالنا مہا اپراد ہے دھور نہ رکھ کی یاتنا سینی پڑ جائے گی سب کچھ کیا کرایا بیکار ہو جائے گا اور دیکھو اگر تم مجھ سے یہ پرشن کرتی ہو مجھ سے یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو میرا جیون تو میرا اپنا نہیں میں نے تو اپنا جیون اپنے جگنات کے نام لکھ رکھتا ہے میرے تو سروس ہو وہی ان کو اُحدیش دیتے ہیں لیکن اس ناری کے ہردائے میں تو بس سدنا جی کو پرابت کرنے کا شدتر چل رہا کیسے بھی سدنا جی کے مک سے نکلا میں اپنا گلا کٹوا دوں گا لیکن تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا تو میں اپنے ساتھ لے کے نہیں چلوں اور اس ناری نے ان کی اس بات کا عرد ہی الگ نکال دیا اس ناری نے سوچا کہ شاید ان کو میرے پتی کا بہہ ہے شاید میرے پتی کے بہہ کے کارن یہ ایسی بات کر رہے ہیں پتنی نے کہا گلے کاٹنے کی بات ہے تو یہ کنٹک بھی میں دور کر دیتی ہوں اتنے آکرشت ہو گئی سدنا کسائی جی کے پرتی وہ مہیلہ کہتے ہیں راتری کے سمیں اس نے اپنے پتی کا گلہ کٹ دیا ساتھ اور گلہ کٹ کے سدنا کسائی کے پاس آئی جس کا تمہیں بہہ تھا وہ کنٹک بھی میں نے دور کر دیا اب تو مجھے لے چلو اب تو سدنا کسائی جی گھور آگئے در گئے اور یہ کیسی مہیلہ ہے اپنے پتی کی ہتیا کر دی اس نے اور سدنا کسائی نے اس کے پرتی کو تھکراتے ہوئے چلنے کا پریاز کیا تو کہتے کہ اگر وہ اس مہیلہ نے کہا کہ اگر تم مجھے ایسے ہی چھوڑ کے جاؤگے تو میں گاؤں میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے پتی کی ہتیا کر دی اور تمہیں مرتیو ڈرنڈ ملے گا یا چپ چاپیری بات مان لو سدنا کسائی نے کہا ایسے ادھرم کو اپنانے سے تو اچھا ہے کہ میں مرتیو کا ورن کر لو میں مرتیو کا ورن کرو نہیں سمجھے اس مہیلہ نے شور مچایا گاؤں والے کتر ہوئے دیکھو تو سئی پہلے تو یہ بھکت کا ویش بنا کے آ گیا میرے گھر آ کر بکشا مانگی میں نے اس پر کرپا کر کے اس کو بھوجن کر آیا رہنے کے لیے راتری بتانے کے لیے اس تھان دیا اور اس نے میرے پرتی دوش درشتی رکھتے ہوئے میرے پرتی اس کے من میں جانے کیا بھاو جگہ اس نے میرے پتی کی ہتیا کر دیا اب میں کس کے سہارے جی ہوں گی کون میرا پالن پوشن کرے گا یہ یہ اپرادی ہے اس نے میرا سوہا گزار دیا اس نے میرے پتی کی ہتیا کر دیا پنچائت جڑ گئی ساتھ پنچائت اکھٹی ہوئی پنچوں نے صدنا کسائی کو بلائیا گاؤں کے لوگ اکتر ہو جاتے ہیں کتنی کتنی کٹھنائیاں کتنے کتنے کشت جیون میں آتے ہیں بھکتوں کے لیکن اپنے لکشے سے دور نہیں ہوتے اپنے ادششے کو نہیں بھولتے پنچوں کے سامنے صدنا کسائی کو پرستت کیا گیا اور پنچوں نے صدنا کسائی سے پوچھا کیا یہ مہیلہ جو کہہ رہی ہے صد کہہ رہی ہے کہ تم نے ہی اس کے پتی کو مارا ہے صدنا کسائی نے اس پرشن کو سن کر اکتر دیا ہاں میں نے ہی اس کے پتی کی ہتیاں کی ہے اس کے پتی کو مارا ہے نربیق ہو کر اکتر دیا لگ نہیں رہا تھا پرشن کرنے والوں کو بھی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں سروپ کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا جیو ایسا ایسا وقتی کسی کی ہتیاوی کر سکتا ہے لیکن صدنا کسائی نے کہا کہ ہاں میں نے ہی اس کے پتی کو مارا ہے اب تو دوش سوکار کر لیا پنچوں نے سوچا کہ یہ مہیلہ اس کے وشے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں یہ کتنی دوشٹا ہے کتنی کلٹا ہے اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویکتی نے اس کے پتی کو مارا نہیں اس کے پتی کی ہتیاں نہیں کی لیکن جانے کس کارن اس دوش کو یہ سوکار کر رہا ہے اور سب کے سامنے اس نے اپنے دوش کو شکار کیا ہے تو پنچائت کا نڑنے بنتا ہے پنچائت کا ادھکار بنتا ہے کہ کسی اپرادی نے اپراد کیا ہو یا کسی اپرادی نے اپراد شکار کیا ہو تو اسے دنڈ ملنا چاہیے پنچوں نے گوھر سے فیصلہ کیا دھیان سے اور پھر انتیم میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس ویکتی نے اس کے پتی کی ہتیاں کی ہے لیکن اس نے اس دوش کو اس اپراد کو شکارہ ہے تو اس کو مرتو دنڈ نہ دے کر اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے جائے ہاتھ کٹوا کے چھوڑ بھی آ جائے یہاں پرشن اٹھتا ہے کہ سدنا کسائی جی نے یہ کیوں شکارہ کہ میں نے ہی اس کے پتی کی ہتیاں کی ہے پتہ ہے کیونکہ جس سمیں سدنا کسائی کو پنچائت کے سامنے اپستیت کیا گیا اس سمیں سدنا کسائی جی کو اپنے پورو جنم کی سمرتی ہو گئی کیا سمرتی ہوئی یہ ناری جس نے اپنی پتی کی ہتیاں کری یہ ناری کوئی اور نہیں تھی یہ ناری وہی گئیا تھی جب پورو جنم میں سدنا کسائی جی گنگا عشنان کر کے جا رہے تھے جو گائے آگے دوڑتی جا رہی تھی اور کسی ویکتی نے پوچھا کہ تم نے گائے کو دیکھا تو اس کی اور سنکیت کر کے کہا تھا یہ ہاتھ ایسے کر دیا تھا کہ ہاں اس اور گئی ہے یہ گائے وہ استری تھی یہ گائے ہی بدلہ لینے کے لیے استری کے روپ میں آئی میں نے کہا نا پرارب تو بھوگ نہ ہی پڑتا پتی کون تھا جس کی ہتیا اس مہیلہ نے کی اس ناری نے کی یہ پتی کوئی اور نہیں تھا یہ پتی وہی تھا جو اس گو کا ود کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اس جن میں کیا گیا پاپ اس جن میں آ کر بھوگ نہ پڑا گو ماتا اس استری کے روپ میں پرگڑ ہوئی اور وہ کسائی اس استری کے پتی کے روپ میں آیا گو ماتا نے آج اپنے اس ود کا بدلہ لیا اور سدنا کسائی کے ہاتھ کٹنے کا قارن کے ولی تنا ہی تھا کیونکہ سدنا کسائی نے بھلے ہی مک سے نہ کہا ہو لیکن ہاتھوں سے تو سنکیت کیا تھا نا گو ماتا کی ود میں ہاتھ نے تو سیوک کیا ہی تھا آج ہاتھ کٹ گئے سا ہاتھ کٹ گئے لیکن سدنا کسائی کے مخمنڈل پر ہسی ہے ایک الوک ایک دیوی تیج ہے ہاتھ کٹیں ہیں ہاتھوں سے رکت بہ رہا ہے نتروں سے اشروعی پرواہی تو ہو رہے ہیں اشروع پرواہی تو اس لئے نہیں ہو رہے تھے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے اس لئے نہیں کہ مجھ کو کشت ہوا اس لئے نہیں کہ اب میں جیون کیسے جیوں گا بینا ہاتھوں کے اشروع پرواہی تو اس لئے ہو رہے تھے وہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی اتنے کشت کو سہنے کے بعد بھی جگرنات جی کی کرپا کا انبھاو کر رہے تھے آپ پوچھو گے ہاتھ کٹ گئے پھر بھی کرپا کا انبھاو یہی تو بھکت کا سبحاو ہے یہی تو بھکت کا جیون ہے یہی تو بھکت کا سروع پہ ہے جس جگرنات کا درشن کرنے جا رہے تھے اس جگرنات کے بھی ہاتھ نہیں ہے پیارے آپ نے درشن کیا ہو کہاں ہاتھ ہے ان کے بینو پگ چلے ہی سنائیں بینو کانا آنن رہیت سکل رسب ہوگی بینو بانی بکتہ بڑھ جوگی جگرنات مہا پربو کے بھی کہاں ہاتھ ہیں ایسے ہی تو ہے انہیں لگا ابھی تو میں اپنے پربو سے ملنے کے لیے چلا ہی تار سرکار لے اپنا نجھ سروپ مجھے سے ادھم کو پرابت کرا دیا ایسی جگرنات جی ایسے ہی میں ہو گیا اور کہتے ہیں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے ہیں جگرنات جی کی یاترہ پر پھر بھگوان کے نام کاش شہ لیا ہے سجنہ کا سائی نے اور جگرنات جی کی یاترہ کی اور چلتے چلتے جگرنات جی کے پوری دھام کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں لیکن دکھ نہیں کشٹ نہیں بس رسنا پر ہری نام ہے پربو آپ کی کرپا سے آپ کے درشنوں کا سو بھاگ مجھے جیسے ادھم کو بھی پرابت ہونے والا ہے نام سنکیرتن کرتے ہو چل رہے ہیں تیری شرن پربو تیری شرن کہیے تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن میں آیا ہوں تیری شرن میں آیا ہوں تیری شرن میں آیا ہوں تیری شرن میں آیا آیا دھال کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اُدھر بھگوان کے ہردے میں بھی بھکت سے ملنے کی ویاکلتا جاگرت ہو جاتی ہے کہتے ہیں ننگے پاؤں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں رکت بہ رہا ہے آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں کب ان نتروں کو تھاکور کے درشنوں کا سو بھاگ پرابت ہوگا اس امید کو اس ویاکلتا کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اُدھر جگنات مہاپربو کے بھی ہردے میں ویاکلتا جاگرت ہوئی جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے صدنا سے مل پاؤں کہتے ہیں جگنات مہاپربو نے پجاریوں کو سپن آدیش دیا ہے میرا ایک بھکت آ رہا ہے میرا ایک فریمی آ رہا ہے وہ مجھ سے ملنے کیلئے آ رہا ہے مجھ سے ملنے کی تیور اُدھکنٹھا اس کے ہردے میں ہے بس میں چاہتا ہوں شکر ہی اس کو میرے پاس تک لے کے آؤں اگر وہ سرم چل کے آتا ہے تو بہت بلم ہو جائے گا بہت بلم ہو جائے گا شریر ستل ہو گیا ہے میری نج پال کی لے کر میرے بھکت کو لے کر آؤ جگنات مہاپربو نے سروب بتایا ہے پجاریوں نے پوچھا سرکار کون آ رہا ہے آپ میں تو لاکھوں ہجاروں کروڑوں بھکت ہیں ہم کیسے پہچانیں گے کس کو لے کر آنا ہے جگنات مہاپربو نے کہا بس آپ میری پال کی لے کر مارگ میں نکلو جس کے ہاتھ کٹے ہو جس کے پاؤں میں چھالے ہوں جن کے نیتروں سے اشروف رواہی تو ہو رہے ہوں بس اسے میری پال کی میں بیٹھا کر میرے نج مندر تک لے گیا اور بھکت کی پہچان ہی یہی ہے جن کے ہوتوں پر ہسی پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں جن کے ہوتوں پر ہسی پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں وہی تو جگنات کے چاہنے والے ہوتے ہیں ہاں تیری شرن پربو تیری شرن ہاں تیری شرن پربو تیری شرن ہاں تیری شرن ہاں تیری شرن ہاں تیری شرن جگنات جی کا آدیش پاکے جگنات مہا پربو کے پجاری ہاکرزی کی نج پال کی لے کے صدنا جی کو کھوجنے کیلئے چلتے کچھ دوری پر جا کر کوئی ایک بھکت نظر آتا ہے جیسا شروع بتایا تھا ویسے شروع کا درشن ہوتا ہے ہاتھ گٹے ہوئے ہیں رکھ بہر آئے لطروں میں شروع ہیں پاؤں میں چھالے ہیں اور کجاری ورند سب صدنا جی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں ہے بھکت راج آپ شکر اس پالکی میں بیراجمان ہو کے جگنات مہا پربو کے درشنوں کے لیے چلیں آپ کو جگنات مہا پربو نے یاد کیا ہے ہم کو آدیش دیا ہے صدنا جی نے کہا بھکت پالکی میں بیٹ کر نہیں جاتے اپنے پربو سے ملنے کے لیے بھکت پیدل جاتے کہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن پربو کا آدیش ہے جگنات مہا پربو اتنت ویاکل ہیں آپ سے ملنے کے لیے انہوں نے ہمیں آگیا دی ہے کہ میری پالکی میں بیٹھا کے میرے بھکت کو میرے مندر تک لے کے آؤ اور راجی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رجا ہے یہاں یوں بھی واہ واہ ہے یوں بھی واہ واہ ہے جگنات مہا پربو کی مرجی میں اپنی مرجی کو ملاتے ہوئے صدنا کسائی جی اس پالکی میں وراجمان ہو جاتے ہیں پجاری ورند کندے پہ پالکی کو لے کر بھکت راج کو مہا پربو کا دنشن کرانے کے لیے لے جاتے ہیں مندر میں پرویش کرتے ہیں جگنات مہا پربو کے مندر کی سیڑھیوں کو چڑھتے چڑھتے مندر کے گرب گرہ تک پہنچتے ہیں لیکن نام بھگوان کا آسرہ نہیں چھوڑا مندر کی سیڑھیوں چڑھتے چڑھتے بھی بس یہی وہ تیری شرن پربو تیری شرن ہاں تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن اور مندر کے گروڑ ہے کہ نزدیک جہاں بھوجن منڈپ ہے جہاں پر گروڑ استمب ہے وہاں سجنا کسائی جی پہنچ کر جگنات جی کا درشن کرتے ہیں دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے پربو کی اور تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن میں آیا ہوں تیری شرن میں آیا ہوں اور گروڑ استمب سے آگے پہنچ کر جگموہن تک سری صدنا کسائی جی پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں صدنا کسائی جی کو آتے دیکھ جگنات مہا پربو رہے نہیں پائے ادھر تو جگموہن میں پہنچ کر صدنا کسائی سری جگنات مہا پربو کو دنڈوت کرنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ پھیلادر دنڈوت پرنام کرنا چاہتے ہیں ادھر جگنات مہا پربو بھی اپنے بھکت سے ملنے کے لئے بھیاکل ہیں جیسے ہی دنڈوت کرنے کے لئے وہ کٹے ہوئے دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں ہیں اسی سمیں سری صدنا کسائی جی کے ہاتھ پرکٹ ہو جاتے ہیں سامنے جگنات مہا پربو ایسے کرے کھڑے ہیں ادھر صدنا کسائی دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں پرس پر جگنات مہا پربو نے صدنا کسائی کو ہردائے سے لگا لیا اپنا طرف پر آلنگل پردان کیا ہے اور دونوں پرس پر ہردائے سے لگے ہوئے ہیں اور صدنا کسائی پرارتھنا کر رہے ہیں بھرمانند داس داسنے کو بھکت چلنوں سے لپٹنا چاہتے ہیں لیکن گووید اپنے بھکتوں کو ہردائے سے لگانا چاہتے ہیں یہ بھکت مال کیا ہے یہ بھکت روپی مالا جسے سرکار اپنے نتے کنٹھ میں دھارن کر کے رکھتے ہیں کوئی نامدیم جی جیسا پشپ ہے کوئی رسکان جی جیسا پشپ ہے کوئی صدنا جی جیسا پشپ ہے کوئی میراجی جیسے پشپ ہے ان پشپوں کو بھگوان نے چڑھوں میں نہیں بلکہ اپنے ہردیس سے لگا کے اس مالا کو رکھتا ہے بھکت چاہتے چڑھوں میں لیکن بھرمانند داس داسنے کو بھرمانند داس داسنے کو بھرمانند داس داسنے کو ھو چرن کمال لپٹایا ہوں چرن کمال لپٹایا ہوں چرن کمال لپٹایا ہوں چرن کمال لپٹایا ہوں ھو تیری شرن پرہ بھو تیری شرن ھو تیری شرن پرہ بھو تیری شرن سر جگنات مہا پر بھر 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 بھ ہاتھ اٹھا کے بڑھائی ہو بولو ایک بار بلو بڑھائی ہو بڑھائی ہو بڑھائی ہو جگنات مہا پربو نے بس کرپا کی کہا صدنا جی آپ میرے اندنے بھکتے ہیں آپ کے اوپر میری پوری کرپا ہے اب آپ سنسار میں جا کر میرے بھکتی کا پرچار پرسار کریں صدنا جی واپس آئے ہیں اپنے گاؤں اب کوئی بیپار نہیں اب کوئی پریوار نہیں اب تو کیول ایک ہی عدش لے کر واپس پہنچے ہیں ہر کسی کو بھگوت چرنوں سے جوڑنا ہے ہر کسی کو بھگوت پریم کا پاٹ پڑھانا ہے ہر کسی کو بھردائے میں بھکتی مہارانی کی پرتشتہ کرنی ہے اب تو کیول بھجن سسنکیرتن ہی ان کے جیون کا عدش رہ گیا آئیے صدنا کسائی جی کہ اس دیب چرطر کو یہاں ویرام کرتے ہوئے دو منٹ کے لئے نام سسنکیرتن کرلو تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن تیری شرن پربو تیری شرن تیری شارن پربو تیری شارن جائے جائے سری را دے سری جگنات مہا پربو کی پرم بھاگوات سری صدنا کسائی جی کی سا پری کر سری بھکت مال جو کی جائے جائے سری را دے